جائیں گے لدہ آپ میں پی ایم کئی وکاس پر یوجناوں کا ورچوال ادھگاٹن اور شلانیاز کر سکتے ہیں اس کو لے کر کرگل میں تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں دراست میں کرگل بھی جہ دیوہ سے کاری کرم کی شروعات بھی ہو چکی ہے اس کاری کرم میں سینہ پر مکھ جنرل اپیندر دیویدی ویشیش آتکی کے طور پر شامل ہوئے اس دوران سینہ پر مکھ نے ویر ناریوں اور پورو سین ادھکاریوں کو اسمرتی چن ڈھینٹ کیا آج ٹونٹی فیفت انویسری یہاں منا رہے ہیں اس کے ساتھ رجل جنتی بھی منائے جا رہا ہے مگر کارگل وار کی بات کر رہے ہیں تھرٹین جیک ریفت کی بات نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے جہاں اس وقت میرے ساتھ ایسے شخصیت موجود ہے ویسے کسی تاریف کے محتاج نہیں ہی میرے ساتھ ہے مہر صاحب مہر صاحب نیوز ایٹین میں بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آج ٹونٹی فیفت انویسری ہے رجل جنتی بھی منا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے آپ آج جو رجل جنتی بنا رہے ہیں تو ہم تو کافی پرپھول لیتے ہیں کہ پچی سال بعد بھی وہی اسی علاقے میں ہم بیراجمان ہیں جہاں ہم نے پچی سال پہلے لڑائے لڑی تھی اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے پوائنٹ پھین خورجر کو بلکل سیپ آپریشن کیا تھا یہاں پر ہم نے جو ہے یہاں پر بطرہ صاحب نے سیکسے سکنل دیا تھا یہ دل مانگے موڑا کمان ادھکاری کنل بھائی کے جوشی صاحب کو اور یہ سپلتہ کو دیکھتے ہوئے ہماری پلٹن کو دوسرا ٹاکس دیا تھا پوائنٹ پوریٹ سین پائیب وہاں پر صاحب نے دوسمن کے پانسے ان کو کو موت کے وات اتارا تھا اور انہیں بھی ایک بلٹ آکے لگا تھا اور انہیں جو ہے مرنو پرانت پر میر چکرہ سے نوازہ گیا تھا تو ان کی ساتھ کو دیکھتے ہوئے ہمارا خون آل کھول گیا تھا اور ہم نے ترنت جو ہے دن کے سامن ہی دوسمن کے پر حملہ کیا اور دوسمن کے چودہ سین کو کو موت کے گھاٹ اتارا میرے صدق کوشل صاحب ہے کوشل صاحب اس ویر بوم میں آپ کا نیوز ایٹین جو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے کیا کچھ کہیں گے آپ بہت بہت دنیا باد سب سے پہلے تو رجت جنتی پورا بھارت برش بنا رہا ہے اور اس موقع پہ دیش واسیوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کو نیوز ایٹین کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جس کی بجا سے آج ہم یہ دن بنا رہے ہیں جو پانسو ستائیس رن واکر ہیں ہمارے ویر شہید ہیں اور جو ان کے پریوار ہیں ان کو نمن کرتا ہوں اور ان کو شردانجلی دیتے ہیں ہم جس کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں مشکل وقت تھا پچیس سال پہلے اور آج یہاں آ کر دوارہ وہ یادیں تاجہ ہو گئی ہیں کرکل ویجے دیواز کے سلسلے میں بی جے پی پولواما اکائی کی طرف سے ایک بائیک ریلی کا آئیوجن کیا گیا جس میں بی جے پی زلہ عدیقش پولواما لطیف احمد بٹ کے نترد میں پارٹی کے کئی کاری کرتاؤں نے ریلی میں حصہ دیا ہماری ویر جوانوں نے پانچ سو بہتر ویر جوانوں نے شاید حاصل کیے ہم ان جوانوں کو خراج عقیدت آج پیش کر رہا ہوں اور ان نو جوانوں کو نمن کر رہا ہوں اور ان نو جوانوں کو آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں یہ اسی سلسلے میں آج ہم نے رکھا سینگر کے لال چوک میں استطح پرتا پارک میں بلیدان استمب اور بلیدان چکر کا نرمان کیا جا رہا ہے یہ بلیدان استمب ان شہیدوں کی یاد میں تعمیر کیا جا رہا ہے جنہوں نے ملک کی سرکشہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی تھی یہ اسمارک سینگر اسمارٹ سٹی پر یوجنا کا ایک حصہ ہے اور اس کا کام تیزی سے چل رہا ہے سینگر مینسپل کارپوریشن کے کمیشنر ڈاکٹر اویس احمد کا کہنا ہے کہ بلیدان استمب کا کام اب آخری چرن میں ہے کوششیں کی پندرہ اگست سے پہلے اسے پورا کر لیا جائے یہ جو بلیدان استمب کا کام ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ویل کرافٹڈ کام تھا اس میں بہت منیوٹ ڈیٹیلز پر دھیان دیا جا رہا ہے اور ہمارا یہ جو کامپلیکیٹڈ ورک تھا وہ بلے ہی مہاراجی برکس کا کام ہو یا ہم لوگ کس طریقے سے اس ایریا میں ڈرینیج کا ایک پرابند رکھ پائیں کس طریقے سے ہم ترفنگ وغیرہ کریں وہ جو کامپلیکیٹڈ جو ورک تھا جو کنڈیوٹنگ تھا وہ سب ہو چکا ہے اب ہمارا فینشنگ ٹچ ہم اس کو دینے جا رہے ہیں جس میں کچھ ایک ہمارا لینڈسکیپنگ کا کام چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاتھ اور ہمارا گرنائٹ کا کام آتے چل رہا ہے نیئر کمپلیشن ہے مجھے امید ہے آنے والے پندرہ سے بیس دنوں میں آگے پڑھیں گے ہمارا چل پردیش بھلے ہی ایک چھوٹا پہاڑی راج ہے لیکن اس نے ایسے کئی سپوت دیے ہیں جنہوں نے دیش کے لیے سروچ بلیدان دیا ہے سینہ کا سب سے بڑا اور پہلا گلنٹری آوارڈ پرمویر چکر بھی اسی چھوٹے سے پہاڑی راج کے ویر سپوت میجر سومنات شرمہ کے نام ہے وہیں ویرو کی یاد میں پردیش کی دوسری راجدھانی درمشالہ میں اسٹیٹ وار میموریل بنایا گیا جہاں آج بھی تازہ ہوتی ہے ہمارے ویروں کے عدم میں ساہس کی ویر گاتھائیں دیکھئے اسٹیٹ وار میموریل درمشالہ سے جڑی یہ خاص ریپورٹ اس مرتی لوک میں جو بھی آیا ہے اس کا ایک نہ ایک دن جانا نشجت ہے لیکن اس کا جانے کا انداز کیا تھا اسی کو دنیا یاد رکھتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ میرے پیچھے جو ہمارے روپی دیواریں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ان دیواروں پر سنہری اکشوں میں جو نام لکھے گئے ہیں یہ وہی نام ہے جنہوں نے اپنے دیش کی آن بان شان راشتی اکتہ اور اخندتہ کے لیے جو ہے اپنے پرانوں کا سروچ بلیدان کیا اور آج انہی کو جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دنیا آتی ہے اور یاد کرتی ہے ہیماچل پردیش کی دوسری رازہانی دھرمشالہ کی سات اکڑ زمین میں پھیلے اسٹیٹ وار میموریل کی کھلپنا آج سے قریب ساڑھے پہلے کی گئی تھی پردیش کے بیروں کا سمبان کرتے ہوئے ان کی یادوں کو سنجونے کے لیے دھرمشالہ میں اس وار میموریل کا نرمان کیا گیا اسے سٹیٹ وار میموریل میں ہماری وائیو سینہ تھل سینہ اور جل سینہ سے جوڑے ہر ہتھیار اور مشینری کو رہا گیا ہے جنہیں کبھی نہ کبھی ہماری سینہوں نے پریوگ میں لیا یہ ساڑھے سات اکڑ میں ہے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ ہر پرکار کی جو جو گراؤنڈ ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے جب یہ بنا ہے تب یہ گورنمنٹ کے پاس تھا پی ڈی 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 کے پاس تھا گورنمنٹ کے پاس اس کے بعد ہم نے جو ٹیک اوبر کرا وہ دو ہزار میں کرا ویرہومی ہیمارچل بھلے ہی بھارت کا ایک چھوٹا سا راجعہ ہو لیکن اسی راجعہ کی جننی جنم بھومی نے ایسے سورماؤں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اپنے لہوگ سے کچھ ایسی عبارتیں لکھی ہیں جن کا لیکھا جوکھا سبوتوں کے ساتھ بیرہومی ہیماچل کے دھرمشالہ کے اسی راجعہ یدسمارک میں سنجو کر رکھا گیا ہے سال 1965 کی جنگ میں راجستان کے لونگوال میں پاکستان کی سینہ جن ٹینکوں کو ہماری سرزمی پر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی آج وہی ٹینک اسے سٹیٹ وار میموریل کی شبہ بڑھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں اسی وار میموریل میں بھارتی سینہ کے ایک ٹینک توپے اور سممرین کو بھی سیلانیوں کے لیے پردرشت کیا گیا ہے جوکی اس میموریل کی شان میں چار چاند لگاتے ہیں ہاناکہ کچھ سال پہلے رکھ رکھاؤں کی کمی کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی اس سوسائٹی نے دو ہزار سے لے کے ابھی تک پہلے کرنل ایم جی شرما ہوتے تھے لیٹ ایم جی شرما ہوتے تھے اس کے بعد میں نے ٹیک آور کرا آٹھنو سال میں پریزیڈنٹ رہائٹ کا پھر کرنل جی بھی تھا پا نے اس کو ٹیک آور کرا ابھی کرنل ڈھڑوال کرنل ککی ایس ڈھڑوال وہ ہے اور میں سینر وائس پریزیڈنٹ ہوں ان کے ساتھ اس کو دیکھ رہی ہے 1947 سے لے کر اب تک ہیماچل پردیش کے قریب دو ہزار جوان دیش کے لیے اپنی قربانی دے چکے ہیں ان میں سے ایک ہزار نو سو اور تالیس جوانوں کی سورے گاتھائیں اور نام اس سٹیٹ وار میموریل کے دیواروں پر سوڑ اکشنوں میں انکیت ہے اس وار میموریل میں شہیدوں کی نام کی جو دیواریں بنائی گئی ہیں انہیں ایک کے بعد ایک کر کے آڑا ترچہ رکھا گیا ہے ایسا کیوں ہے بتا رہے ہیں ریٹائرڈ کرنل جی گنیشن جو آپ دیکھ رہے ہو جو پورے کا پورا جو بنا ہوا ہے یہ سارا کا سارا جو والز بنی ہوئی ہیں ان والز کا کوئی ارث ہے بنانے کا اگر یہ آپ والز دیکھو گے تو یہ والز ایسے ایسے کروایا ہوگا دیکھ رہے ہیں وہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ this is a continuity of life کہ جو شہادت ہے وہ continue رہے گی شہادت جو ایک دن میں تو ہی ختم ہو جاتی ہے وہ تو لوگ آتے جائیں گے جوان جاتے جائیں گے شید ہوتے جائیں گے تو یہ چلتا رہے گا اور اسی طرح سے بیچ میں جو جیٹ لگا رکھے ہیں دوسرے لگا رکھے ہیں ان سب کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اگر آپ دیکھیں گے ادھر ایک مرل بنا ہوگا دیش کے کونے کونے سے یہاں سیلانی آتے ہیں ان کا کہنا ہی کہ شہیدوں کے سمارک گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں بلکہ بلیدان کو محسوس کرنے کی جگہ ہوتی ہے ہریانہ کے سونی پت سے اسٹیٹ وار میموریل آئے دیپک نے کہا کہ آج ہمارے پاٹھے پستکوں میں ان بلیدانیوں کی کہانیاں کم دیکھنے کو ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے ایوہ میں دیش پریم کا جذبہ کم دیکھنے کو ملتا ہے رانی ہے یا اور راجیں مہاراجیں ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے لڑ رہے ہیں کس کے لیے ریسپیکٹ کے لیے what is the respect ایسا کیا ہے ریسپیکٹ میں کی آپ اس کے لیے لڑ رہے ہو ہم جو لڑتے ہیں یا جو ہمارے دیش کے جو سہیر ہیں کس کے لیے لڑ رہے ہیں عجت کے لیے ریسپیکٹ کے لیے اپنے دیش کے جمین کے لیے نا تو وہ گٹس کیا ہوتا فیلنگ ہوتا جو فیلنگ پیدا کی جاتی وہ دکھا ہی نہیں جاتی آپ کو پیدا کرنا تو بچے کو انوارمنٹ دینا پڑے گا سکشہ میں لانا پڑے گا ابھی مجھے نہیں لگتا کہ سوسال سائنس وغیرہ مدلب ایک ایجے سبجیکٹ دیتے تھے اسٹیٹ وار میموریل ڈیولپمنٹ سوسائیٹی دھرمشالہ نے پچھلے دو دشکوں میں اسٹیٹ وار میموریل کو باہری راجیوں سے آنے والے سیلانیوں کے آکرشن کا کندر بنانی کیلئے کئی پریاس کیے ہیں شہید اسمارک کے ساتھ ساتھ جہاں الگ سے کیودھ سنگرہالے کا بھی نرمان کیا گیا ہے جہاں ہیمانچل کے بیر سپوتوں کے اسمیتی چندھوں کو ان کی بیر گاتھاؤں کے ساتھ سنجو کر رکھا گیا ہے یہ سنگرہالے جلہ پرشاسن کے ادھین آتا ہے سوسائیٹی کے پتادکاریوں کے انسار اس کے لیے انہوں نے پوری مکہ منتری اور آدھونی کھیمانچل پردیش کے نرمانتہ دیوانگت بیر بھدر سنگھ سے اس کی مانگ رکھی تھی دو ہزار اگست میں ہمیں لیٹری شو کیا گیا کیونکہ دھومل صاحب اس سے پہلے آئے تھے تو اس کی تھوڑی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی ہم نے بولا دھومل صاحب کو سر ایسے ہے کہ اگر اس کو رکھنا ہے تو ٹھیک طرح رکھی ہے نہیں تو اس کو بند کر دیجئے کیونکہ یہ جو شیدوں کے ہیتھ کے لیے نہیں ہے نہ ان کے مان کے لیے نہ ان کے سمان کے لیے نہ ان کے عادر کے لیے تو اس کر کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹیک اور کر لو آپ سوسائیٹی بناو تو اس طرح ہی پھر سوسائیٹی بنیو اپنے باہو بلی گھوڑے پر سوار جنرل جوراور سنگھ ہو عبیر بہادر میجر سومنا شرما یا پھر امر شہید کیپٹن بکرم بطرہ ان سبھی کی کہانیاں یہاں آنے والے سیلانیوں کو سہجی اپنی اور آکرشت کر لیتی ہیں مہاراشت کے شردی سے آئے ڈاکٹر عویند کلکرنی بتاتے ہیں کہ یہ سٹیٹ وار میموریل بہت ہی پریڑنا دائی ہے ان کا پریوار بھی بھارتی سینہ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے انہیں ایسی جگہوں پر آنا اور بھی اچھا لگتا ہے شردی سے آئے بہت ہی انسپائرنگ ہے اور بچپن سے ہمارا تعلق میرے پیدا جی خود ائر فوس میں تھا تو تعلق آرمی سے تھا اور مرے بھی بچھا تھے کہ میں آرمی میں جاؤ لیکن موقع نہیں ملا آئی سیٹ کی وجہ سے تو آج دیکھنے آئے ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور جنہوں نے ہماری دیش کے لیے جان دیئے ان سب لوگوں کو یہاں پر ان کے نام دیکھ کے اور ان کو یاد کرتے بہت اچھا لگ رہا ہے اس اسمارا کی دیکھ ریکھ کر رہے پدادکاریوں کو اس بات کا ملال ہے کہ ان کے پاس فنڈ کی کمی ہے انہیں اتنے بڑے میموریل کو مینٹین کرنی کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے اس کے باوجود ان کے پاس کمائی کے بہت کم سنسادن ہے کوئی ہمیں گورنمنٹ سے فنڈ نہیں ملتا ہے نو فنڈ کیونکہ کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ آپ اس کو خود ہی مینٹین کرو گے اور خود ہی آپ پر اس کی ارننگ کرو گے اور اسی کے بیچ میں سے سب کچھ ہوگا تو یہی جو گیٹ فی ملتی ہے اور پارکنگ ملتی ہے اسی کے بیچ میں ہی جو 18-19 آدمی ہیں ان کی پیوی نکلتی ہے یہ ڈیڈ پالے دو لاکھ رپیہ پیوی دیتے ہیں اور باقیوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پوری مینٹینز بھی کرتے ہیں ریٹائیڈ کرنل جے گرنیشن کی مانے تو میموریل میں جو بھی ہتھیار یا مرشنی لائی گئی ہے یہ سب بھارتی سینہ کے ساتھ ان کے جڑاؤں کے چلتے لائی گئی ہیں اس اسٹیٹ وار میموریل میں ہتھیاروں کو رکھنے میں انہیں بھارتی سینہ کا بھی کافی سہیوگ ملتا رہا ہے جب یہ بنایا ہے اس کو تو پھر ہم اپنے رسورس سے آرمی سے ائر فورس سے نیوی سے ان کے ساتھ باتچیت کر کے کوارڈینیٹ کر کے وہ پھر جو بھی وہ دے سکتے ہیں تاکہ اس طرح کا رپلی کا ہو جائے تو وہ دیتے ہیں پھر ان کو مانگواتے ہیں کچھ آر بھی کے تھروں کچھ کیسے تھروں پر سم ہو ادھر آتے ہیں جیسے یہ ٹینک بھی آئے ہیں یہ ٹینک آئے ہیں یہ گنس جو آگے ہیں یہ جنرل بی این شرما تھے وہ جو اپنے ڈال والے یہ انہوں نے دلوائی تھی اسی طرح سے ٹینک بگر آ تو یہ جب ایک چیز ہم پلان کر لیتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آرمی کے ساتھ کنٹرٹ کیے جائے آرمی ایڈکوٹر کے ساتھ وہاں سے آئے وہ جب آرڈری شکریں گے کیونکہ یہ ساری سکیورٹری لیول کی ہے اور وہ اس کو وہ ایسے نہیں دے سکتے کسی وہ بھی دھرمشالہ میں بنایا گیا یہ سٹیٹ وار میموریل پردیش ہی نہیں بلکہ اتر بھارت کا بھی سب سے بڑا وار میموریل مانا جاتا ہے دھرمشالہ آنے والا ہر سیلانی سب سے پہلے اسی میموریل کو دیکھنے پہنچتا ہے جو مانسٹر پلان بنائی ہے وہ اس ایم سے بنائی ہے کہ ہم اس کو ورڈ کلاس بنانا چاہتے ہیں اور اس مانسٹر پلان کے لیے ہم نے 12 لاکھ رپیہ دیا ہے مانسٹر پلان کو اور اس کا کام ابھی چلنا ہے اس پیسہ کٹھا کر رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے پیسہ بہت چاہیے مانسٹر پلان کے لیے مگر وہ اپروو ہوگے ابھی جب یہ شروع ہو جگا تو وہ وہ بھی فیزد بھی بنے گا کیونکہ کٹھا پیسہ تو کوئی بھی نہیں دے گا مگر مانسٹر پلان is there to make it a ورڈ کلاس ورڈ کلاس بنانے کا ہمارا آئیڈیا ہے کہ تاکہ جو دنیا کے جو بھی ہیں یہ ورڈ کی پورے رون میپ پہ ہیں ابھی دیش کے ودیش کے سب کے رون میپ پہ ہیں یہ اور سارے جتنے ٹورس ہیں ادھر آتے ہیں شہیدوں کی چیتاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا درمشالہ میں بنایا گیا یہ وار میموریل یہ کیسا اسطحان ہے جہاں ہر روز میلا لگتا ہے اور یہاں ہر روز سیکڑوں سیلانی آ کر شہیدوں کو سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں سٹیٹ وار میموریل کوئی آیاشی اور گھومنے کی سیارگاں نہیں ہے بلکہ یہ وہ پاک پویتر جگے ہے جہاں پر ہر ایک کو بڑی گمبھیرتا کے ساتھ آ کر یہ احساس اور محسوس کرنے کی نہائیت ضرورت ہے کہ آخر کیسے ہمارے دیش کی سینائیں اور ان کے ویر سپوت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راشتری ایکتہ اخندتہ اور سرکشہ کے لیے اپنے سروچ بلیدان کے لیے ہمیشہ امادہ رہتے ہیں اور اسی سرکشہ کی آر میں ہم لوگ کونسی درشہ اور درشہ تائے کر رہے ہیں